مو سے بڑی خبر آپ کو بتانے جا رہے ہیں مو سے خبر ہے تین بچوں کی پانی میں کوپا گنج سانے سے یوسف پور گاو کے نوازی تھے سبی بچے ایٹ بھٹے کے لیے بنائے گے گڑھے میں تھا جل بھراو ایٹ بھٹے کے لیے بنائے گے گڑھے میں تھا جل بھراو تین بچوں کی پانی میں بھرے گڑھے میں ڈوبنے سے موت ہو گئی ہے گڑھے میں بھرے پانی میں ڈوبنے سے تین بچوں کی موت ہو گئی ہے ایٹ بھٹے کے لیے یہ گڑھا بنائے گیا تھا جس میں جل بھراو ہو جاتا ہے اور یہ تینوں بچوں بھی بچے اس پانی میں ڈوب جاتے ہیں جس سے ان کی موقع پر ہی موت ہو گئی ہے ماؤں سے خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں کوپا گئی تھانے کے یوسف پر کا یہ معاملہ ہے جہاں پر ایٹ بھٹے کے لیے بنائے گئے گڑھے میں جل بھراو کی وجہ تین بچوں کی موت کی وجہ بن گئی ہے ماؤں سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں تین بچوں کی موت ہو گئی ہے پانی بھرے گھڑھے میں ڈوبنے سے تین ماسوم بچوں کی موت ہو گئی ہے ماؤں سے خبر تین بچوں کی پانی میں ڈوبنے سے موت ہو گئی ہے کوپا گنج پانے کا یہ معاملہ آپ کو بتا رہے ہیں ایٹ بھٹے کے لیے یہ گڑھے بنائے گئے تھے جس میں جل بھراو ہو جاتا ہے پانی بھڑ جاتا ہے رمیش سنگھ ہمارے سموادہ تھا پرتاب گھر سے آزم گھر سے اس خبر پر دیکھ جانکاری کے ساتھ جن رہے ہیں رمیش کیسے یہ آسا ہوا کیسے تین ماسوم بچے اس گڑھے میں گڑھے بڑے پانی جس میں ڈوب گئے بتائیں کیا جانکاری آپ کو بتا رہے گی ہے کوپا گنج تھانا تھیتر انترگتیوشوک پور گاؤں کا کی گھٹنا ہے بہت ہردہ ویارت گھٹنا ہے کیونکہ یہ بڑھے اس میں پیے گئے تھے وہاں سے مٹی نکال کے دوسرے اسٹھان پر گئی تھی اس ناتے یہاں گڑھے ہو گئے تھے اور بچے کھیلتے ہوئے جب وہاں پہنچے تو اس گڑھے کے اندر گر گئے اور جس سے پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی اور یہ گھٹنا بہت ہی ہردہ ویڈارک رہی اور چونکہ اگل وگل جو جو پڑی اور بھٹھا تھا کیونکہ ایٹ بھٹھے کا کارے وہاں ہوتا ہے گھاوں میں تو اسی کی وجہ سے لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں سے مٹی نکالی گئی تھی جس سے وہ گڑھا ہو گیا تھا لوگوں نے جھان نہیں دیا کہ بارش میں گڑھا کافی بھر جائے گا اور یہ اتنا خطرناک ہو جائے گا کہ اس میں بچے گر کے مر جائیں گے حالانکہ گھاں والوں کا کہنا ہے کہ اسے ایٹ سے چاروں طرف سے گھیر دینا چاہیے تھا کچھ بیریکیٹنگ کر دینا چاہیے تھا جس سے لوگ وہاں نہ پہنچے لیکن اس طرح کی سوالانیاں نہیں برتی گئی جس کے کارن آج یہ بڑی گھٹنا گھٹ گئی گی بڑی لاپروائی رمیش اس میں کوئی دورائنی کے تینے بچوں کے شو کو باہر نکال لیا گیا ہے جی سو کو باہر نکال لیا گیا ہے اور اسے پولیس آئی اور باقاعدے پنچنامہ کر کے سو کو سکوٹ کیا گیا ہے لیکن آگے اس طرح کی گھٹرا نہ ہو اس پر گاؤں والوں کی یہ رائے ہے کہ یہ گھڑھے گھڑھوں کی کریارے کچھ اس طرح کے ویریکیٹنگ لڑا دے جائیں جس سے لوگ وہاں ٹھیک ہے رمیش بہت بہت شکریہ ہم سے جننے کیلئے اور تمام جانکاری دینے کے لیے تو تین معصوم بچوں کی موت ہو گئی ہے ایک لا فرواہی کی وجہ سے سبر موز اور بہرائی سیدھے آپ کو لے کے چلتے ہیں جہاں پر مکھے منتری یوگی آدھتنا